بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو آئیشہ فورسز اکیڈمی لائک مائی ویڈیو سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بل آئیکن فر مور اپ ڈیٹس سلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر یہ سے ہوں گے اور بہت اچھی زندگی گزار رہا ہوں اچھا سٹوڈنٹس آپ لوگ کو یاد ہوگا لازت رہا ہم نے سلجر وادی جاؤس کی پرپیشن سٹارٹ کرواتی تھی جس کے بہت سے پارٹ اپلوڈ ہو چکے ہیں تو یہ اسی ویڈیو کا نیکس پارٹ ہونا والا ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھے گا تاکہ آپ لوگوں کو ایک ایک چیز سمجھ آسکے ورنہ بہت سی کنفیشنز ہیں جو کہ آپ کے دماغ میں رہ جاتی ہیں سمجھ نہیں پاتے تو اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو لازمی پھولی دیکھئے گا تو لیٹس سٹارٹ ایٹ تو سٹارٹ کرتے ہیں سوال نمبر سکس ہے جس کا پارٹ علیف غلط جملوں کو درست کریں تو سٹوڈنٹس کے اندر ہمارے پاس پہلا پارٹ ہے ہمیں مدد کی ضرورت ہیں اب ہمیں مدد کی ضرورت ہے نہیں ہوگا ہے ہوگا تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا ہمیں مدد کی ضرورت ہے نمبر سیکنڈ پر ہے وہ کل آتی ہے وہ کل آتی ہے تو کوئی جملہ نہیں ہوا سب کو سمجھ آیا ہے تو وہ کل آئے کی ہوگا اس کا رائٹ آنسر اس کے بعد تھرڑے میں نے بزار گیا تو میں نے بزار گیا کبھی نہیں بولتے ہم ہم بولتے ہیں میں بزار گیا تو میں بزار گیا اس کا رائٹ آنسر ہے نمبر فوت پر ہے ہم نے آج گانے سنا اب ہم نے آج گانے سنا تو کبھی بھی نہیں ہوتا ہے نا ہم نے آج گانا سنا ہوتا ہے تو رائٹ آنسر ہوگا ہم نے آج گانا سنا یا ایک اور رائٹ آنسر بنتا ہے ہم نے آج گانے سنے سنانے ہوگا سنے اس کے بعد خفت ہے میں نے کتاب پڑھتا ہوں میں نے کتاب تو پڑھتا کبھی نہیں بولتے ہیں بولتے ہیں میں کتاب پڑھتا ہوں تو یہ اس کا آئیٹ آنسر ہوگا میں کتاب پڑھتا ہوں امید ہوتا ہوں سوال نمبر سکس کا پارٹ پہ جس کے اندر مذکر کے مونس اور مونس کے مذکر لکھنے ہیں تو پہلا ہے ہمارے پاس گھوڑا جس کا گھوڑی ہوگا گلاب کا گلابی ہاتھ کا ہتھنی سورج کا چاند بادشاہ کا ملے کا آدمی کا عورت لڑکا کا لڑکی باپ کا ماں استاد کا استاد نہیں چڑیا کا چڑا تو سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں یہ مذکر مونس آپ کو اچھے سے سمجھ آئے ہوں گے اچھا سٹوڈنٹ نیکس کوششن ہے سوال نمبر سات سوال نمبر سات میں ہمیں کچھ میٹھ کے گوششن سل کرنے ہیں تو اس میں پہرہ گوششن ہے سیون پوائنٹ سیون سیون پوائنٹ سیون ایٹ سیون پوائنٹ سیون پوائنٹ سوال نمبر سین جن کو ایڈ کرتے ہیں ایڈ کرنے کیلئے ہم لائن وائز لکھ لیں گے دونوں کو لی Margaret کر کے تو اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے تو سیون پوائنٹ سیون پوائنٹ سیون نائن پوائنٹ سیون تیون ٹھنٹ سیون نیچے آجائے گا ون کیری اوپر چل جائے گا ہمیشہ لیپٹ ہینڈ والا اوپر کیری جاتا ہے رائٹ ہینڈ والا نیچے آتا ہے اس کے بعد سیبن پلس ون کیری کا ایٹ اور ایٹ اور نیچے والا فائیو ایڈ کریں گے تو تھرٹین تری نیچے آ جائے گا پلس کیری اوپر چل جائے گا پوائنٹ کے نیچے پوائنٹ آ جائے گا تری پلس ون کیری والا فور پلس نائن کتنے ہو گئے تھرٹین تو اس کا آنسر آیا تھرٹین پوائنٹ 3794 امید کرتا ہوں سٹوڈنٹ یہ سمجھ آیا ہوگا اگر کچھ نہ سمجھ آیا تو آپ کومنٹ کر کے مجھ سے کچھ بھی آس کر سکتے ہیں ابری ٹائم آپ کے لئے ریڈی رہوں گا اوکی سٹوڈنٹ نیکس قوشن ہے جو کہ بہت زارے سٹوڈنٹس پر میسیج کر کے بھی پوچھ رہے تھے اور اسی طرح کومنٹس کر کے بھی بول رہے تھے کہ سر پرسنٹیج والے سوال کرا دے تو آج میں پرسنٹیج کے ایک سوال آیا ہوں نائنٹی پرسنٹ آف نائنٹی اچھا ایک نائنٹی روپیز ہے ہمارے پاس ایک فر اگزمپل بتا رہا ہوں اس کا ہم نے نائنٹی پرسنٹ بتانے کی کتنا ہوگا تو اس کے لئے پرسنٹیج کے لئے ایک فورمولا ہے جو کہ میں نے دکھا ہے پرسنٹیج آئے گی جس کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے ہنڈرڈ سے یعنی کہ جتنے پرسنٹ سوال میں دیا وہ اتنا یہاں پر ہمیں نائنٹی دیا ہے تو نائنٹی آ جائے گا اچھا پرسنٹیج آگئی ہمارے اس کے بعد نیچے ڈیوائیڈ کریں گے ہنڈرڈ سے ملٹیپلائی کریں گے ویلیو سے جو ویلیو دی بھی ہمارے پرسنٹیج کے علاوہ جو دوسری ویلیو ہے وہ ہے نائنٹی تو ادھر نائنٹی سے ملٹیپلائی بھی کر دیں گے اس کے بعد ہم ویلیوز ڈالتے ہیں پہلے پرسنٹیج آگئی نائنٹی ڈیوائیڈ کریں گے ہنڈرڈ سے ملٹیپلائی بھی ویلیو آ جائے گی نائنٹی نائنٹی کا اوپر والا جو نائنٹی ہے فسٹ والا ہنڈرڈ کے اوپر والا اس کا زیرو اور ایک ہنڈرڈ کا زیرو کینسل ہو گیا اور جو رائٹ ہینڈ سائیڈ پر جو ملٹیپلائی ہو رہے ہیں نائنٹی اس کا ایک زیرو اور ٹین میں کا ایک زیرو کیونکہ ہنڈرڈ سے زیرو کینسل ہوا تو ٹین بج گیا تو ہنڈرٹین کا ایک زیرو اور رائٹ ہینڈ سائیڈ والے ملٹیپلائے والے نائنٹی کا ایک زیرو کے انسل ہو گیا تو ہمارے پاس نیچے ون بجیہ اچھا اوپر جو نائن اور نائن ہے ان کو ملٹیپلائے کر دیں گے نائن نائنز ہے ایٹی ون ڈیوائیڈ کریں گے ون سے تو ون ایٹی ون ہی آنسر آئے گا تو اس کی جو پرسنٹیج ہو گئی نائنٹی پرسنٹ آف نائنٹی ہم نے پتا کر لیا ایٹی ون امید کرتا ہوں کہ سوال سمجھ آیا ہوگا نیکس بار سے ہم ان سوالوں کو بھی انکلیوٹ کیا کریں گے تو ٹونٹ ٹیک ٹینشن اوکی سٹیڈنٹ ٹو اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں نیکس پہ سوال نمبر آٹھ سوال نمبر آٹھ کا علف ہے جس کے اندرہ میں مختصر سوالوں کے جواب دے رہے ہیں تو پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی جیل کون سی ہے پاکستان میں سب سے بڑی جیل اس کا پوچھا گیا کون سی ہے تو اس کا نام ہے کٹھو را جیل کٹھو را جیل پاکستان کی سب سے بڑی جیل ہے اس کے بعد سیکٹ پر ہے پاکستان کی آبادی تقریباً کتنی ہے پاکستان پر پوچھے گئے کتنی آبادی ہے کتنے لوگ رہتے ہیں پاکستان میں تو آلموسٹ آلموسٹ ٹو فورٹی ملین کے قریب ٹو فورٹی ملین کتنے ہوتے ہیں ٹو فورٹی ملین کتنے ہوتے ہیں ٹو فورٹی ملین کتنے ہوتے ہیں چوبیس کروڑ کے قریب قریب آبادی ہے اس کے علاوہ تھرڈ پاکستان کی سب سے بڑی مسجد کون سی ہے دو سٹوڈنٹ جو پاکستان کی سب سے بڑی مسجد ہے وہ ہے فیصل مسجد جو سٹوڈنٹ فیصل مسجد کے حوالے سے سوال پچھا جا سکتا ہے کہ فیصل مسجد کہاں پر ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا پاکستان کا قومی نشان کیا ہے اچھا قومی نشان یعنی کہ جنڈے پر جو نشان لگا ہوتا ہے اسی کو بولتے ہیں تو جو ہمارا رائٹ آنسر ہوگا اس کو کہاں چاند اور ستارہ پاکستان کا جو قومی نشان ہے وہ چاند اور ستارہ اس کے بعد سٹوڈنٹ سے ہمارے پاس پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی کون سی ہے جو سب سے بڑی یونیورسٹی ہے وہ کون سی پاکستان کی تو پاکستان کی جو سب سے بڑی یونیورسٹی ہے وہ ہے قائدِ اعظم یونیورسٹی اسلام آباد اچھا یہ قائدِ اعظم یونیورسٹی بھی اسلام آباد میں ہی پائے جاتی ہے اور بڑی سب سے بڑی یونیورسٹی اسلام آباد میں ہے سب سے بڑی مسجد بھی اسلام آباد میں ایک ایسا اتخاق ہے تو امید کرتا ہوں سٹوڈنٹ یہ سمجھ آیا ہوگا بڑھتے ہیں پھر نیکس سوال کی طرف اچھا تس پر نیکس قوشن ہے ہمارے پاس سوال نمبر آرٹ کا پارٹ بھی خالی جگہیں پور اگنیس میں کچھ خالی جگہیں جن کو ہمیں فل کرنا ہے تو ہمارے پاس پہلی عادت یہ پاکستان کا مشہور کھیڑ ڈیش ہے پاکستان کا مشہور کھیڑ جو ہے وہ ہے کرکٹ کرکٹ سب سے زیادہ پاکستان میں کھیڑی جاتی ہے اور لوگ پسند بھی کھتے ہیں اس کا بات نمبر دو پر ہے پاکستان میں پہلی بار ڈیش انتخابات ڈیش ہوئے پاکستان میں پہلی بار جو انتخابات الیکشن ہوئے تھے وہ کب ہوئے تھے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے کون سے سی سے ملتی ہے کون سے سمندر سے ملتی ہے وہ عرب سمندر ہے انگلش میں بولیں گے ایریبینسی ایریبینسی سے پاکستان کی پاکستان کے بورلرز مل رہی ہوتے ہیں اس کے بعد جو تھائے کراچی کا مشہور بزار ڈیش کراچی کا جو مشہور بزار ہے سب سے زیادہ وہ کون سے اردو بزار صدر کے پاس ہے اردو بزار یہ سب سے مشہور بزار ہے کراچی اس کے بعد لاسٹ پانچ پاکستان کا قومی طرح نا ڈیش نے لکھا سب کو پتا ہے بچپن سے پڑتے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم آئے تو آپ کومنٹ کر کے مجھ سے کچھ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں میں ایوری ٹائم آپ کے لئے ریڈی رہوں گا اور آپ کا کومنٹ کا جواب دوں گا انشاءاللہ تو سٹوڈنٹ اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا موسیقی